کوٹ ادو میونسپل کمیٹی املک کی ہڑتال خط سی ای او چودری ارشد کے مطابق اخراجات اور گرانٹ میں فرق ہے ایک تنخواہ پینشن اور تین ماہ کی مزدوری ادا کی جارہی ہے جنوبی پنجاب میں عوام کی زندگیہ غیر محفوظ گھروں اور ٹرانسپورٹ میں استعمال ہونے والے سلنڈرز جان کے لیے خطرہ ملتان رحیم یارخان میں حفاظتی اقدامات کا فقدان آتش زدگی کی صورت میں آگ بجانے کے لیے آلات نہ ہونے کے برابر متعدد واقعات پر بھی انتظامیہ خاموش تماشائی حکومت ریلیف کو مافیا نے یرگمال بنا لیا عوام الپی جی کی قیمتوں میں کمی کے سمرات سے محروم ملتان بہاول پر سمیت جنوبی پنجاب بھر میں گرا فروشی جاری الپی جی کی سرکاری قیمت 117 روپے فی کلو نظر انداز سارفین سے 240 روپے تک وصول کیے جانے لگے انتظامیہ ڈیلر کے سامنے بے بس شہریوں نے نوٹس لینے کی اپیل کر دی ملتان بہاول پر سمیت جنوبی پنجاب میں حکومتی احکامات ہوا الپی جی مافیا انتظامی اداروں پر بھاری قیمتوں میں کمی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا مہنگی گیس خرید کر روزی کمانے پر مجبور ہیں رکشہ ڈرائیورز کی دہائی دکانداروں کے مطابق کمپنی گیس مہنگی دے رہی ہے اوپن مارکٹ میں غیر ملکی کرنسیوں میں اتار چڑھا 3 روپے اضافے کے بعد ڈالر 302 روپے پر پہنچ گیا یورو 3 روپے مہنگا ہو کر 323 روپے کا ہو گیا برطانوی پاؤنڈ 3 روپے سستا ہو کر 368 روپے پر آ گیا دنیا پور میں سڑکے تجاوزات مافیا کی عزت میں دکانوں کے آگے فوڈ پوائنٹس کائم گاڑیاں اور موٹر سائیکل روڈ پر پار ٹرافک روانی متاثر سڑکے سکڑ گئیں رہگیروں کو مشکلات کا سامنا تحریک انصاف کی ٹوٹ پوٹ کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری خان پور سے سابق ایم پی اے میاں شفیب بھی الویدہ کہ گئے مخدم خسر بختیار اور خاشم جواب بخت کے ساتھ کھڑا ہوں ادھر رحیم یار خان سے افقار الحسن نے بھی پی ٹی آئے کو چھوڑ دیا نو مئی کے واقعات کے مزمن دونوں راہنماوں کے ویڈیوز بیان جاری ملتان میں ناظر آباد فلائی آور کا تامرافی خان تیز کیا جائے کمیشنر آمیر خٹک کہتے ہیں حکومت نے متعدد منصوبوں کے لیے پنٹ جائی کیے منصوبہ تیز جون تک مکمل کر لیا جائے گا ایکسین بیلڈنگ کے بریفک بیپیٹی کمیشنر ڈی جی خان کی زیر صدارت اجلاس صفائی کی مونیٹرنگ کے لیے انتظامی افسروں کا میکنزم بنایا جائے گا تنخواہیں تنخواہ لینے والوں کو اب کام کرنا پڑے گا بورڈ آف ریونیو کے احکامات پر فوری ایکشن کی ہدایت شجا آباد کے طالبہ کے لیے خوش خبری بی زیڈ یو ومن اور نواز شریف یونیورسٹیز کی شٹل کا جلد آغاز ہوگا سابق صوبائی وزیر رانہ اجاز مون کہتے ہیں علاقہ کی محرومیوں کو دور کیا جائے گا اورڈج ہوم ملکان کے مکین زہنی مسائل کا سامنا ڈاکٹرز کے مطابق خاندان سے دوری بزرگوں کو تنہائی کا شکار کر دیتی ہے زہنی صحت بارے ہفتے میں ایک بار معاینہ کیا جاتا ہے مسائل کا دہلیس پرخل جنوبی پنجاب میں ریوی نیو کا چہریاں ڈی جی خاند جہانیہ میں انتظامی افسروں نے مسائل سنی سائلین کی شکایت پر فور یہ کمہ خاصل پر میں کھلی کا جہزری سے افسران غائب شہری خوائر جنوبی پنجاب کے تاجروں نے بجٹ سے امیدیں لگا لی صدر آل پاکستان انجمن تاجران جنوبی پنجاب چوڑری تاریف کریم کی روحی سے گفتگو حکومت سے نئے ٹیکسز نہ لگانے کی اپید ڈالر اور سونے کی قیمتوں میں کمی اچھا شگن کوٹ اگدو میں سونے کے تاجروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی صدر صرافہ اسوسییشن کاشف ریاض کہتے ہیں ریت کم ہونے سے کاروبار میں جان آگئی دھان کی کاشت کا وقت آن پہنچا ملتان میں موسمی صورتحال پنیری کے لیے موضوع قرار ذریعی ماہرین کے مطابق وقت پر کاشت سے پیدا وار بہتر ہوگی ادھر رحیمہ خان میں بارش سے گندم کا بیچ خراب ہونے کا خدشہ موسیقی